چار سال گزر گئے اور پوری پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا لیکن ایک کسی کے خلاف کرپشن کا سبوت نہ مل سکا اور آج جب توشہ خانہ یا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے ٹھوس شواہد کے ساتھ جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے آئین اور قانون کے مطابق تو پھر وہ عمران خان نے آجی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے مجھ سے فلاں ہو رہا ہے وہ بھائی اگر آپ کے خلاف ثبوت جھوٹے ہیں تو آپ جائیں عدالت میں اور جا کر آپ اپنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرائیں تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں اس موقع کی مراسمت سے کہ کرپشن کے اگر الزامات ہیں تو سامنے لائے جائیں لائے جائیں یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی اور پھر ان الزامات کی تحقیقات کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری فرض اولی ہے میں یہاں پر خود اپنی آہ ام نوٹ سپیکنگ فر میسیلف کہ میں اپنی حکومت کی ایسی تعریف کرتا رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب یہ گندم کی ہمیں امپورٹ کرنی پڑی اربوں ڈالر کی کیونکہ پچھلی حکومت کے دور میں گندم جو ہے اس کی شورٹج ہو گئی تھی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم جو سب سے کم بولی دینے والے جو ایکسپورٹر سے ان سے ہم نے اربوں روپے کی ہم نے بقاعدہ مزید قیمتیں کم کرائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش انسان کرنا فرض ہے انسان کا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ محول کو مزید پرغندہ نہ کیا جائے اگر ثبوت ہیں لائے جائیں یہ قوم آپ کی بہت شکر قضار ہوگی کہ آپ نے کرپٹر کی ثبوت دیئے مگر اگر ثبوت نہیں ہیں تو پھر مو بند رکھا جائے جھوٹ سے پرہش کیا جائے میں آخر میں یہ بات کہنے چاہتا ہوں کہ یہاں پر اسلامباد میں سالڈ ویسٹ مینیجمنٹ کا منصوبہ نہ ہونے کے برابر تھا اور جس طرح لہور اللہ تعالیٰ فضل کرم سے میری اس میں کوئی کارکردگی نہیں یہ پوری ٹیم ورک کو یاد رکھنا ہماری بات کپتان ایک ہوتا ہے اس کی ٹی کرکٹ ٹیم کے گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں وہ جب تک دس کھلاڑی پوری محنت نہ کریں کپتان کے ساتھ تو وہ ٹیم کبھی کامیاب نہیں ہو سبتی کبھی نتائج نہیں نکلتے تو اس لیے کسی بھی کامیابی کی جو جو شرط اول ہے وہ ٹیم ورک ہوتا ہے تو جب بات ہوتی ہے پنجاب میں کوئی حکیر خدمت کی ہے تو وہ ٹیم ورک ہے تو سالڈ ویسٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ لاہور میں جو سالڈ ویسٹ کا جو نظام ہم نے بنایا تھا ایک ٹیم ورک تھا جس میں یہ سب شامل تھے جنہوں نے یہاں پہ آہ ابھی گفتگو کی ہے تو لاہور ایک جنوبی ایشیا کا صاف سترہ شہر بن گیا تھا مگر پچھلی حکومت آئی اس نے بیڑا غرق کر دیا ترکوں سے ہمارے تعلقات وہ خراب کر دیئے ان کو جنوب میں ڈالنے کی کوشش کی اور وہ نظام اب خراب ہو گیا اب کیا ہوا کہ دوارہ وہی جو کیو ایج کا جو زبانہ تھا کہ آٹھ ہزار بندے بھرتی کر لیے نئے ان کو ترہائیں دے رہے ہیں وہ جا کے لوگوں کے افسروں کو گھروں میں کام کرتے ہیں اپنا سرکار سے بھی پیسہ لیتے ہیں اور پھر ڈوٹی پہ بھی نہیں آتے وہ آٹھ ہزار آدمی مجھے خود انتظامی نے بتایا کہ ہماری اب مسیبت یہ ہے کہ ہم پہلے آٹھ ہزار آدمی کی جو ہیں ان کی حاضری کی گنتی کرتے ہیں سارا دن اسی میں لگ جاتا ہے اوہ بھائی آپ نے صدی بات جو صدہ اشہور ہے کہ آپ نے اگر سودہ خریدنا ہے تو پیسے دیتے ہیں اور سودہ لیتے ہیں آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ چلی دے دو میں وہاں سے جا کے چلی بنواؤں گا وہ پھر لے کے آئے گا پھر میں چلی کھاؤں گا آپ بنوی چلی کے پیسے دیتے ہیں اور آپ چلی کھانا کھاتے ہیں تو اس طرح اس نظام کو برباد کر کے اور ختم کر دیا اب بندے بھرتی کیے مشین نہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کام ہے میں کوئی ایسے بات نہیں کرنے جاتا جس سے کسی کی دل ازاری ہو لیکن اس حکومت نے بڑا غرق کر دیا اب اسلامباد میں یہاں پر نظام ہی موجود نہیں تھا سولڈ ویس کا پروپر وہی جو غار کے زمانے کا نظام اب ان کو میں نے جناب مینگل صاحب نے بنایا ہے کب کھل رہی ہے آپ کی بڈز آج وہ اپنا اپنا جو بڈز جو ہیں جن کو کہتے ہیں عرفیام بھوریاں اور ورک اوارڈ کر رہے ہیں وہ اسی پیٹرن پہ جس طرح لاہور میں تھا کہ بھائی آپ مشینری بندے جو صفائی کا جو بھی نظام ہے اس کمپنی کا کام ہے آپ یہ کہیں کہ بندے میں لیدہ بھرتی کرنوں مشینری اس سے مگوائیں اس سے بھی کمیشن کھائی جائے بندوں سے بھی پیسے لیے جائیں تو سوائی خاک ہوگی تو یہ ایک مربوط جو کمپریہنسیو نظام جو لاہور میں تھا اس کو اسلامباد میں ہم نے اس کو انٹرڈوس کروایا آج ورک اوارڈ کر رہے ہیں الحمدللہ اور یہ انٹرنیشنل ٹینڈر تھا مجھے نہیں علم کے کس کو اوارڈ کر رہے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ جو بھی شرائط رکھی گئی ہیں ٹینڈر میں اس کے نتیجے میں بہترین کمپنی آئے گی اور اسلامباد میں لاہور کی طرح سولڈ ویس کا صفائی کا نظام ہوگا تاکہ یہ شہر بھی جس طرح لاہور میں رات کو دو بجے وہ سڑکے دھولا کرتی تھی وہ یہاں پر سڑکے دھولیں گی صفائی ہوگی آلود کی یہ شہر جو ہے یہ اتنا خوبصورت شہر ہے اس میں اگر گندگی آ جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے اس سے بیماری اور امراض پھیلتی ہیں تو آپ کو میں خوشکبری دینا چاہتا ہوں کہ سولڈ ویس منجمنٹ کا مربوط انظام اسلامباد میں انشاءاللہ بہت جلد انٹریڈیوز ہو جائے گا اور جس طرح ایران وزائر نور مینگل صاحب نے کہ وہ آج ورک آرڈر آورڈ ہو جائے گا اسی طرح ہم نے بجٹ میں نوجوانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے بے پناہ ہم نے وہاں پر انیشیٹیف رکھے ہیں نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دوبارہ اسی پچھلے بجٹ میں میں نے ایک لاکھ لیپ ٹاپس کا انتظام کیا تھا وہ انشاءاللہ اسی ماں کب مریم جون میں جولائی میں دے رہے ہیں جولائی میں اس کی پہلی اس کا فنکشن ہوگا اور ایک لاکھ لیپ ٹاپس پورے پاکستان کے ہونہار بچوں اور بچیوں کو میری بات یاد کوئی سفارش نہیں ہوگی جس طرح پنجاب میں نظام تھا جو بچے وہ چاہے اپنا وہ ان کو سرکاری پبلک جو یونیورسٹیز اور کالیجز ہیں پرائیوٹ نہیں پرائیوٹ میں تو وہ جاتے ہیں جو کہ اپنے وسائل سے اپنا پڑھ لکھ سکتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو سرکاری سکولوں میں جاتے ہیں اور جن کے کئیوں کے ماں واپ انتہائی آہ غریب ہیں کئی کسی کا وارد نہیں ہے دنیا میں کسی کی والدہ داغ مفارکت دی گئی تو یہ ان بچوں کو جو ہونہار ہیں ان کو ہم جولائی میں ہم دینے جا رہے ہیں ایک لاکھ اس سال تقسیم ہوگا اور اگلے سال کے لیے ہم نے مزید لاکھوں لیپ ٹاپس رکھے ہیں ہونہار بچوں کے لیے بلوچستان سیند اپنا پنجاب اور کے پی اور بلتستان کشمیر کے لیے اس طریقے سے نوجوان بچوں کو ہم ہم نے روزگار کے لیے ہم کرزے ہم نے دینے کے لیے عربوں لکھے گئے ہیں نوجوان بچوں کو ہم نے دہاتوں میں ان کو ہم ذریعی کرزے دیں گے نوجوان بچوں کو ہم انشاءاللہ ان کو وظائف دیں گے نوجوان بچوں کو ہم ہنر سکھائیں گے یہ سارے ہم نے نوجوان نسل کے لیے ہم نے اس بجٹ میں یہ سارے پروگرام رکھی ہیں تاکہ نوجوان نسلی اصل میں پاکستان کی کامیابی کی زمانت ہے نوجوان نسلی اصل میں پاکستان کو دوبارہ ترقی کی دوڑ میں شامل کرانے کی زمانت ہے یہی وہ عمران نیازی میں پوچھتا ہوں جب ہم پنجاب میں لاکھوں لیپ ٹاپ تقسیم کرتے تھے میرٹ پر نوجوان بچوں اور بچوں کو تو کہتے تھے یہ رشوت ہے تو میں کہتا تھا کہ میں لیپ ٹاپ نادود ان کے ہاتھوں میں کلشن کو ایک لیپ ٹاپ ان چار سالوں میں انہوں نے نوجوان بچوں کو نہیں دی اور گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے سر توڑ انہوں نے اپنے بازی لگائی انہوں نے پوری کوشش کی گئے اپنے نوجوان نسل کو گمراہ کیا جائے اور ان کو متنفر کیا جائے میرے بزرگوں